سلطان ایوبی کی ایک اور قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں لڑکی کو مصر پہنچا دیا گیا تھا طبیب کو بلاؤ سلطان ایوبی نے کہا لڑکی پر نشے کا اثر ہے امہ ارارہ اس کے سامنے بیٹھی تھی اور کہہ رہی تھی میں انگوک کی ماں ہوں تم کون ہو تم دیوتا نہیں ہو میرا شوہر کہاں ہے میرا سر کاٹو اور دیوتا کو دے دو مجھے میرے بیٹوں پر قربان کر دو وہ بولے جا رہی تھی مگر اب اس پر غنود کی بھی تاری ہو رہی تھی اس کا سر ڈول رہا تھا طبیب نے آتے ہی اس کی کیفیت دیکھی اور اسے کوئی دوائی دے دی ذرا سی دیر میں اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اسے لٹا دیا گیا اور وہ گہری نیند سو گئی سلطان ایوبی کو تفصیل سے بتایا گیا کہ پہاڑی خطے میں کیا ہوا اور وہاں سے کیا ملا ہے اس نے اپنے نائب سلار الناصر اور باہدن شداد کو حکم دیا کہ پانچ سو سوار لے جائیں ضروری سامان لے جائیں اور اس بت کو مسمار کر دیں مگر اس جگہ کو فوج کے گھیرے میں رکھیں حملے کی صورت میں مقابلہ کریں اگر وہ لوگ دب جائیں اور لنڈ نہ سکے تو انہیں وہ جگہ دکھا کر پیار اور محبت سے سمجھائیں کہ یہ محض ایک فریب تھا شداد نے اپنی ڈائری میں جو عربی زبان میں لکھی گئی تھی اس واقعے کو یوں بیان کیا ہے کہ وہ پانچ سو سواروں کے ساتھ وہاں پہنچا رہنو مائی اس فوج کے کماندار نے کی جو پہلے ہی وہاں موجود تھا سیکڑوں سوڈانی حبشی دور دور کھڑے تھے ان میں سے بعض گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار تھے ان کے پاس برچیاں تلواریں اور کمانے تھیں ہم نے اپنے تمام تر سواروں کو اس پہاڑی جگہ کے اردگرد اس طرح کھڑا کر دیا کہ ان کے مو باہر کی طرف اور ان کی کمانوں میں تیر تھے اور جن کے پاس کمانے نہیں تھی ان کے ہاتھ میں برچیاں تھی خطرہ خون ریز لڑائی کا تھا میں الناسیر کے ساتھ اندر گیا بودھ کو دیکھ کر میں نے کہا کہ فرعونوں کی یادگار ہے حبشیوں کی لاشیں پڑی تھی ہر جگہ گھوم پھر کر دیکھا دو پہاڑیوں کے درمیان ایک کھندر تھا جو فرعونوں کے وقتوں کی خوشنما امارت تھی دیواروں پر اس زمانے کی تحریریں بھی تھی الفاظ لکیروں والی تصویروں کی معنی تھے کوئی شبہ نہ رہا کہ یہ فرعونوں کی جگہ تھی دیوار جیسی ایک پہاڑی کے دامن میں جھیل تھی جس کے اندر اور باہر دو دو قدم لمبے مگرمچ تھے جھیل کا پانی پہاڑی کے دامن کو کاٹ کر پہاڑی کے نیچے چلا گیا تھا پانی کے اوپر پہاڑی کی چھت تھی جگہ خوفناک تھی ہمیں دیکھ کر بہت سارے مگرمچ کنارے پر آگئے اور ہمیں دیکھنے لگے میں نے سپاہیوں سے کہا حبشیوں کی لاشیں جھیل میں پھینک دو یہ بھوکے ہیں وہ لاشیں گھسیٹ کر لائے اور جھیل میں پھینک دی مگرمچوں کی تعداد کا اندازہ نہیں پوری فوج لگتی تھی لاشوں کے سر باہر رہے اور یہ سر پانی میں دوڑتے پہاڑی کے اندر چلے گئے پھر پروحت کی لاش آئی اس نے دوسرے انسانوں کو مگرمچوں کے آگے پھینکا تھا ہم نے اسے بھی جھیل میں پھینک دیا دو سپاہی چار سوڈانی لڑکیوں کو لائے وہ کہیں چھپی ہوئی اور اوریاں تھی کمر کے ساتھ ایک پتہ آگے اور پیچھے بھندہ ہوا تھا میں نے اور الناسل نے مو پھیر لیے سپاہیوں سے کہا کہ انہیں مستور کرو جب ان کے جسم کپڑوں میں چھپ گئے تو دیکھا کہ وہ بہت خوبصورت تھی روتی تھی ہمارے ترجمان کو انہوں نے وہاں کا حال اپنی زبان میں بیان کیا جو بہت شرمناک تھا مسلمان کو عورت ذات کا یہ حال برداشت نہیں کرنا چاہیے عورت اپنی ہو کسی اور کی ہو کافر ہو اسلام اسے بیٹی کہتا ہے ان چار لڑکیوں کا بیان ظاہر کرتا تھا کہ وہ فرعونوں کو خدا مانتی ہیں ان کا قبیلہ انسان کو خدا مانتا ہے یہ جگہ خوشنما تھی سارے سہرہ میں سر سبس تھی اندر پانی کا چشمہ تھا جس نے جھیل بنائی ہوئی تھی اور درخت بھی تھے جنہوں نے سایا دیا ہوا تھا کسی فرعون کو یہ مقام پسند آیا تو اسے تفریقہ مقام بنایا اپنی خدای کے ثبوت میں یہ بت بنایا اس میں تہخانہ رکھا اور یہاں عیش کی آسمان نے کوئی اور رنگ دکھایا سورج ادھر سے ادھر ہو گیا فرعونوں کے ستارے ٹوٹ گئے اور مصر میں دوسرے باطل مذہب آئے آخر میں حق کی فتح ہوئی اور مصر نے قلمہ لا الہ الا اللہ سنا اور خدا کے حضور سرخرو ہوا لیکن کسی نے نہ جانا کہ باطل ان پہاڑیوں میں زندہ رہا الحمدللہ ہم نے خدا عزوجل جلال سے رہنمائی لی باطل کا یہ نقش بھی اکھارا اور اس ریکزار کو پاک کیا موسیقی موسیقی